ہائی ہلو نمسکار اور اسلام علیکم ٹو آل میرے فرینڈز اور ویرز آف ایچ ڈی گوڈ فارمز آپ سے کئی بار پوچھا گیا کہ بھائی دودھ کے فائدے کیا ہوتے ہیں دودھ کیسا پلائے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ جو دودھ ہے بکروں کو پتیلی میں بھی دے سکتے ہیں کہ بکرہ ڈائریکلی مو دال کے پی لیں اور آپ اس طریقے سے بھی دودھ پلا سکتے ہیں کہ بوٹل کے اندر دودھ بھرے کن کنہ ہونا چاہیے اگر چاہیے تو آپ اس کے اندر کیلشم دال سکتے ہیں کہ دودھ کے اندر تھوڑی سے مٹھا سا ہے اور بکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود شوق کے اندر پورا دودھ پی لیتا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دودھ ایک ایسی چیز ہے جو قدرت نے بنائی ہے جو بچپن کے اندر صرف اور صرف دودھ کی پوری طاقت سے بچہ زندہ رہتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ بکرے کو دودھ بچپن سے لے کے فل سائز ہونے تک دودھ کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ دودھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے بکروں کی چمڑی کے اندر شائن لاتا ہے بکروں کی لٹکن کھولتا ہے بکروں کی خوبصورتی اوورال بیوٹی بڑھاتا ہے آپ کو ایک چیز اور یاد رکھنا ہے کہ دودھ ایک جھادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آج آپ نے شروع کیے دو مہنے میں لٹکن کھول گئی نہیں آپ کو دودھ دینے کے ساتھ سبر ہونا ضروری ہے کیونکہ دودھ کا فائدہ وقت کے ساتھ پتا چلتا ہے اب آپ یہ بچے کو دیکھیں یہ بچہ دودھ پینے سے پہلے کیسا تھا ابھی آپ فوٹو میں دیکھیں گے اور اب آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ دودھ پینے کے بعد کیسا بنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کو بولتے ہیں اصل خوبصورتی بے شک اللہ کی شان ہے جس نے اس نایاب چیز کو بنایا الحمدللہ اور بے شک جو اصل شوقین ہوتے ہیں بکروں کے وہ بکرے کو ایسا تیار کرتے ہیں جس کے اندر خوبصورتی بھی ہو لٹکن بھی ہو ایج کا بھی فرق نہیں اور ویٹ کا بھی فرق نہیں کیونکہ قربانی کے بعد جو اللہ کے پاس چیز جاتی ہے نہ وہ چمڑی ہے نہ گوش ہے سوائے اس کے کی خالص نیت ہو اور جب بکرہ شوق میں تیار ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا دیکھتا ہے الحمدللہ پروردگا کی شان اور صرف ایک لفظ آشاءاللہ